وفاقی بجٹ کچھ دیر میں قومی اسمبلی میں پیش ہوگا ترفاہوں میں بیس پینشن میں پندرہ فیصد اضافی کی تجویز ایف بی آر نو ہزار دو سو ارب روپے کی ٹیکس وصولیاں کرے گا ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر جرمانہ کرنے کی تجویز ویڈھولڈنگ سٹیٹمنٹ فائل نہ کرنے پر دو ہزار جرمانہ ہوگا ٹیکس ڈیفولٹ کرنے پر یومیا دو سو روپے اضافی جرمانے کی تجویز ایمپورٹڈ گاڑیاں موبائل پون سمیت کئی اشیاء مہنگی ہوں گی حکومت نے سیلز ٹیکس پڑھانے کی تیاری کر لی سال دوزار بائیس کی ریپورٹ کے مطابق عوام کو پچھلے بجٹ سے بھی کچھ نہ ملا مہنگائی اروج پر رہی آٹا گندم چاول گی آئل چینی کے دام عوام کی پہن سے باہر ہو گئے چاول چار سو چینی ایک سو پین تیس روپے کلو تک پہنچ گئے پنجاب کے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشخبری سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ویفاق کے مطابق ہوگا سیکرٹی خزانہ مجاہی شیردل کے مطابق چار ماہ کے اخراجات کا بجٹ پیش کیا جائے گا پنجاب کے بجٹ کا حجم ستنہ جون کو واضح ہوگا انیس جون کو کابینہ کے سامنے بجٹ رکھیں گے مہنگائی کے مارے کسانوں کے لیے ایک اور پریشانی زرائی انکم ٹیکس کی مطمئنے اضافی ٹیکس وصول کرنے کی تجاویز بارہ اکر تک سات سو روپے زرائی انکم ٹیکس لاغو کرنے کی سفارش بارہ سے پچیس اکر تک بارہ سو روپے ٹیکس وصولی کی تجویز پنجاب ریسورس کمیٹی نے زرائی انکم ٹیکس پر تیرہ ارب کا ٹیکس وصول کرنے کی سفارشات کر دی نگران حکومت حتمی فیصلہ کرے گا پنجاب کے مختلف شعبہ جات میں ٹیکس وصولی کا حدف انتہائی کم رہا لین ریبینیو، سٹامپ ڈیوٹیز، ری انکم ٹیکس اور وارٹر چارجز میں ٹیکس وصولی کا حدف چون فیصد رہا حدف ایک سو دو کی بجائے صرف انسٹھ ارب جمع کیے گئے سٹامپ ڈیوٹی کے مد میں اٹھ سٹھ ارب کا حدف تھا سینتیس ارب جمع کیے گئے لاہور ہائی کورٹ کا بڑا حکم نامہ آ گیا علودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو دوبارہ خلاف ورزی پر مسمار کرنے کا حکم جسٹر شاہد کریم نے سموک تدارک سے متعلق اسمی تعلیمی داروں میں فرینڈز اور فریڈ کمیٹیاں بنانے کی دائر کر دی مکیل میک میں محولیات بولے حکومت نے سموک کنٹرول رولز کی منظوری دے دی مزید سماک سولہ جون تک ملتے دی گھریلو سارفین کے بچری بلوں کی پرنٹنگ غیر معمولی تاخیر کا شکار لاکھوں بلوں کی پرنٹنگ نہ کی جا سکی بلوں کا اجراء نہ ہوا مختلف بیچ کے سارفین کے بلوں کی تاریخ میں توصیح کا فیصلہ لاہور سمیت متعدد ازلا داخلوں کے اہداف مکمل کرنے میں ناکام اہداف پورے کرنے میں لاہور چھتیسویں نمبر پر چلا گیا لیا پہلے حافظ آباد دوسرے اور گچرہ مالا تیسرے نمبر پر رہا عدب کے لیے زلہ لاہور کو اکتیس اکتوبر تک مزید بہتر ہزار بچے داخل کرنا ہوں گے عمل امتحان میں غلط نمبر دینے پر سزا ملے گی بورڈز کے تحت عمل امتحان لینے والے اگزیمنرز بھی جواب دے ہوں گے پریکٹیکل امتحانات میں نمبروں کے حوالے سے سینکڑوں شکایات پر ہائر ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے تمام بورڈز کو ہدایات جاری کر دیں شہر میں پارکنگ کی مدمی دو گناہ پیسے بٹونے کا سلسلہ جاری ہالڈ روڈ پر غیر قرونی پارکنگ کی بھرمار پارکنگ کمپنی کے اہل کار بھی موٹر سائیکل سے دس کے بجائے تیز روپے بٹونے لگے گاڑیوں سے پچاس روپے تک رسولی گجرات اور منڈی بہاودین کے ٹھیکوں میں ایک ارب پتیس کروڑ کی گھپلے نیب نے پرویز الہی، علی افزل ساہی اور مونس الہی کے خلاف باقائدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا ملزمان نے دونے ازلام میں کل دو سو چھبیس ٹھیکے منظور کرائے وصول رقم محمد کان بھٹی کے ذریعے آلہ حکام تک پہنچائی جاتی رہی پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی بھرتی کرپشن کے سو ریکارڈ آج بھی پیش نہ کیا کیا سپیشل جرڈ انٹی کرپشن نے کہا پروسیکیوٹر صاحب ذمہ داری کا مظاہرہ کریں پروسیکیوٹر بولے ہم ذمہ دار ہیں سر جز بھی ریکارڈ پیش کر سکتے ہیں سوات کل تک نتوی نگران وزیرعالہ موسن نکوی کی بنیادی ایلیٹ کورس چوبیس کے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت پریڈ کا معاینہ کیا پاس آؤٹ جوانوں نے موسن نکوی کو سلامی پیش کی وزیرعالہ نے تربیت یافتہ جوانوں کی مہارک کو خوب سراہا نگران وزیرعالہ کا پولس محکمے کو تمام سہولیات پرہم کرنے کا اعلان کتاب میں بولے پولس کو تمام سہولیات پرہم کرنے ہیں سندھ پولس کے زیرے تربیت ڈیپٹی سپریٹینڈرز کا سیپریو کا دورہ آئی جی ڈاکٹر اسمان انور سے ملاقات نوجوان افسران کو پنجاب پولس کی ورکنگ فیلڈ فارمیشنز بارے بریفنگ دی گئی افسران کو فیلڈ پولیسنگ کا حقیق تجربہ دینے کے لیے چودہ روز کی انٹرنشپ کرانے کا فیصلہ سابق صدر آصیف علی زرداری سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات انجاری سیکیٹری جنرل نیر حسین بخاری گھانا فاروق سعید مہرین انور راجہ فیصل میر کی ملاقات تنبیر شرف کائرہ بریسر رامیر نئی مستم قیانی بھی ملے سیاسی صورتحال پر تبار مخیار گورنر بلیگو رحمان سے ترک وفد کی ملاقات وفد کو یونیورسٹیز کی بہتری اور ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کے بارے میں آگاہ کیا گیا ڈاکٹر مصطفی آئیڈن نے گورنر کو ترک سوونیر پیش کی گورنر کی اہلیہ نے ڈاکٹر مصطفی آئیڈن کی اہلیہ کو روایتی چادر پہنائے چیف سیکرٹری زاہید اختر زمان کا سیول سیکرٹریٹ کے ترکیاتی کاموں کا جائزہ ترکیاتی کاموں کو تین شفٹوں میں مکمل کرنے توڑ پھوڑ کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت سست کام پر ٹھیک ادار کے سرزنش کی ادھر چیف انجنیر ٹیپا کا بجلی کے بیجے استعمال روکنے کے لیے بڑا فیصلہ دفاتر کیسز دن گیارہ بجے چلانے کا فیصلہ موسم گرمہ کے چھوٹیوں میں ماہر اساتنزہ بی پی ایس کا دورہ کریں گے بورڈ آف کورنر کی منظوری سے پاکستان کے ٹوپ ایڈوکیشن سسٹم سے ایم او کیا جائے گا کمیشنر لاہور کی زیرے صدارت اجلاس ڈی پی ایس میں قومی اور بین الاقوامی کورسز پروگرام سے اکیڈیمکس میں بہتری لانے کا فیصلہ وزیر سنت و تجارت ایسم تنویر کا موڈل بزار ٹاؤنشپ کا دورہ سی ایو شاہد قادر نے موڈل بزار کا دورہ کرایا سبائی وزیر نے موڈل بزار کو سولر سسٹم پر منتقل کرنے کا جائزہ لیا شاہد قادر کی کارکردگی کو سرہا سبائی وزیر معاصلات بلال افضل کی زیرے صدارت کابینہ کمیٹی ورائے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کا اچلاس تمام ڈیپری کمیشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے بریفنگ صوبے بھر میں ممکنہ سلاب سے نمتنے کے لیے انتظامات کا جائزہ کابینہ کمیٹی کی صاحبال میں کتب شہانہ دریائے بند کی سکیم کی منظوری ایسے لوگ جنہوں نے یہ حرکت کی ہے نو مئی کی خاص طور پر ان کو سخت سزا دی جائے پاکستان قانون کے تحت یہاں پہ آکے جب ہم لوگوں نے اپنے قومی پرچم کی بے حرمتی موسک کی بے حرمتی اور سب سے امپورٹن شہدہ کی بے حرمتی اور ان کی تصویر کو جس طریقے سے جس حالات میں دیکھا ہے یہ ایک قابل مضمت ہے امام شہر پسند اناثر جو اس سارے سانہے میں ملوث تھے ان کو پاکستانی آئین اور قانون کے مطابق سزا دینی چاہیے نو مئی کے سیاہ دن کو ایک ماہ گزر گیا یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا کے وفت کا جناح ہاؤس کا دورہ ویش چانسلر نے کہا قائد عظم کی قیمتی نایات چیزوں کو جلا ہوا دیکھ کر بہت دکھ ہوا شہر پسندوں کو سخت سے سخت سزا دیچا انویسٹیگیشن ونگ میں تائینات اہلکاروں کے اگلے اہدوں پر ترقی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں پروموشن بیجز لگانے کے لیے خصوصی تقریب سی آئی ایہ ہیڈکوارٹر میں بھی پروموٹ ہونے والوں کے اعزاز میں تقریب دوسری طرف ساتھ انچارج انویسٹیگیشن کے تبادلے کر دیئے گئے نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر میرا پیارا ایپ ٹیم کی کامیابی ایک سال قبل جنرل حسطہ سے بچھڑنے والے لخت جگر کو ماں سے ملواد گیا آٹھ سالہ قاسم کو ٹاؤنشیپ اور گجو مطا کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں تھا تین دن کے بعد قاسم کی والدہ کو تلاش کیا گیا تارکی نے وطن کو گیر قانونی مہاجرت کے مسائل سے آگاہ کرنے کے لیے سیمینار نشاد ہوتیل میں مائیگریشن ریسورس سینٹر کے ذریعے تمام سیمینار کا انقاد سیکیٹری لیبر پنجاب اسدولہ فیز میکمہ لیبر سوشل ویل فیر کے افسران شریک ہوئے فیڈریل ایچ ای سی اور این اے سی ٹی ایک اشتراک سے واشتان سرس قومی امن کانفرنس یونیورسٹیوں میں امن رواداری کے فروخ کے لیے امن فارمولا پیش ڈاکٹر شاید مدین نے کہا متوازن معاشرے کے قیام کے لیے ملک میں مارل تنگ ٹینک کی ضرورت ہے اللامہ اقبال میڈیکل کالیج میں لیکٹوپ تقسیم کرنے کی تقریب نگرام وزیرے سے حد دکٹر جاوے دختم کی خصوصی شرکت سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن جاوے دختر وائس چانسلر فاتما جنام میڈیکل کالیج ڈاکٹر خالد مسود گوندل بھی شریک ہوئے پوست گریجویٹ ریزیڈنسی لیول فور میں انڈکشن کے لیے کمیٹی کائم وی سی چورن یونیورسٹی پروفیسر مسود صادق کمیٹی کے سربراہ مکر پروفیسر محمود شوکت نشتر و پنجاب میڈیکل کالیج کے پرنسپل کمیٹی میں شام اور پی سی وی ایسٹ زون پری سینئر ڈسٹرک ٹرکٹ ٹرکٹ ٹورنمنٹ الیگرد گراؤن پر ایسٹ زون گوین اور ایسٹ زون سیرور کٹی میں آمنے سامنے